بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس ٹین کا پوائم سپیک اپ شروع کرنے جا رہے ہیں سپیک اپ جو کی فیز احمد فیز نے لکھا ہوا ہے فیز احمد فیز بون 1911 اور وفاد کر گئے 1984 میں ٹھیک ہے وہ پنجاب سیال کورٹ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے کہ اس رگاڑی ریز بون اپ دو موز انفینینچول اردو پوائیٹ 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 سینجری اردو کے ایک عظیم اثر دار ایک پوائیٹ کے حیثیت سے انہیں جھانگا جاتا ہے تو فیز احمد فیز جو ہے وہ ایک یعنی کی پولیٹیکل لوگوں کو یعنی کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو چیرنج کرتے تھے اپنے نظمون کے ساتھ اگر آپ لوگوں تھوڑا سا ریکال کریں مشہور ہوا تھا یعنی کی ہم دیکھیں گے کر کے جس کے اوپر لوگ تنقید کر رہے تھے لوگ ان کو بین کروانے چاہتے تھے اس نظم کو کیونکہ اس میں وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو چیرنج کرتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں زیادہ تر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کیا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا ایک اور نظم ہے جس کا نام ہے یعنی کی بول کلاب آزاد ہے تیرے یا سپیک اپ کر کے جس طرح سے جیسے کہ کلیاتے اقبال ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے اپنے کام کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کلیکٹ کر کے ایک کلیکشن بنا دیتے ہیں اپنے پوائٹریز کا اسی طرح سے اس کا بھی نقشے فریادی کر کے ایک مشہور کلیکشن جس میں سے اس پرٹیکلر پائنگ کو جو ہم لوگ آج پڑھنے والے سپیک اپ کو اس کو کنٹرگ لیے کیا ایکسٹریک کیا ہوا ہے تو فیز اگر کہا جائے تو وہ آئیڈولیجکلی وہ کیا تھے کامینیس ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں فیز اگر ملفز روڈ سپیک اپ جوری دا فائنل فیز اپ بریٹیش ڈول جب برطانی حکومت کا بلکل این آ چکا تھا آخری دن آخری لمحے چل رہا تھا ٹھیک ہے ختم ہونے والے تھے تب ان دنوں اس نے یہ جو نظم تھا سپیک اپ کر کے اسے لکھا تھا ٹھیک ہے جنب تو آج تو کنٹینیو کرتے ہیں سپیک اپ یہاں پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کا نظم ٹھیک ہے سپیک اپ فور یور لپس آنور سیل کہہ دو آواز اٹھاؤ کہ تمہارے لب ابھی سیلے نہیں ہے یعنی کی تمہارے لب ابھی آزاد ہے تمہارے لب تمہارے اپنے ہیں تمہارے ہونٹ تمہارے آواز تمہارے اپنے ہیں اور جو جو گوڈس ہے جو تمہارے باتیں ہیں جو تمہارے یعنی کی آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ سب اپنے آپ آپ خود کہہ رہے ہوں گے آپ کسی کا غلام نہیں ہوگا ٹھیک ہے دس اپ رائٹ بوڈی اس یوئس یہ جو بہترین بنایا ہوا اپ رائٹ یعنی کی سٹریٹ کھڑا ہوا ہو یا بہترین دمود جسم ہو ٹھیک ہے جو بوڈی ہے وہ آپ کا اپنا ہے کسی کے تابع غلام اس میں نہیں ہے کسی کے تابع نہیں ہے سپیگ وائل یا سوڑ سٹیل یو اون کہہ دو کہو جبکی آپ کا روح آپ کا اپنا ہے ٹھیک ہے لکھ دیر دیکھو اندیس اندیس سمیتی سمیتی یعنی کی آپ کا لوہار کو جو سمیتی دکھان ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے جہاں پہ یعنی کی لوہے کو پگرا کے اس کے الگ الگ سامان اوزار بنایا جاتا ہے وہاں پہ دیکھو یہاں پہ آپ کو میٹا فر استعمال کیا جا رہا ہے آپ کا یعنی کی ایمیج کیا جا رہا ہے آپ اس کو سنتے آپ کے دماغ پہ کچھ ایمیج بن جاتے ہیں یہ سب لیٹرلی ڈیوائسز ہوتے ہیں اس کا جو لال تنور لال کیسے ہوتا ہے جب اس میں آگ زیادہ بڑھتا ہے بہت شدد کی آگ ہوتی تو لال ہو جاتا ہے فیرس فلیم ڈراؤنے جو آگ ہوتے وہاں پہ پیٹلوگ ساریڈی آپنی آرریڈ آپنی گیا ماؤ پیٹلوگ یعنی کی شکنجا ہوتا ہے ہتھکڑی جو ہوتا ہے یو شیپ شکنجا جو ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یعنی کی وہ آرڈی اپنا مو کھول رہے تمہارے لیے آرڈی یعنی کی وہ تڑپ رہا ہے وہ یہاں وہاں کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے speak اپنا for time is running out کہو کہہ دو جو کہنا ہے کہہ دو آواز اٹھاؤ کیونکی وقت ختم ہو رہا before your body and mind fade away تمہارے جسم اور تمہارے دماغ ضائع ہونے سے پہلے ختم ہونے سے پہلے آواز اٹھاؤ tell us for truth is not yet دل کہو آواز اٹھاؤ کہ سچائی ابھی مری نہیں ہے speak whatever you have to say کہہ دو جو کہنا ہے کہہ دو جو بھی آپ کے دل میں آرزو ہے تمنا ہے اسے بول دو ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ایک نظم تھا ایک poetry تھی جو فیز احمد فیز سے لکھا ہوا ہے اس کے آگے پتا کریں اس سے آگے تھوڑا سا جائیں تو ہم یہاں پہ سمجھنے کے لئے اس کو انٹرپریٹیشن کرنا ضروری ہوتا ہے poetry اگر ہم انٹرپریٹ کر پائے اب اس انٹرپریٹیشن کے لئے کچھ پٹیکلر ڈیوائیس جن کو لیٹری ڈیوائیس کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی آپ کو سمیلیز ملیں گے کبھی آپ کو میٹا فرز ملیں گے کبھی ریدمی سکین ملیں گے سب ملیں گے ان سب کو اگر انڈرسٹین کر جاتے ہیں تو بہت آسان ہے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پتا چلتا ہے یہ بک رائٹر نے بنائے ہوا ہے لکھا ہے کی what are the metaphors used in the point اس کو ٹھیک ہے اس کی سنگین یعنی اس کے وزن کو بتانے کے بتانے کے لئے کوئی دوسرا وارڈ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ کتنا ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی اور وارڈ کہنا لیکن اس سے مطلب کچھ اور نکال نکال ٹھیک ہے اور نیکس یہاں پہ کہتا what images does the quiet draw from the black smith shop جو اب ہم لوگوں نے کہا جو لوہار کا دکان تھا ٹھیک ہے جو لوہار اس میں کس طرح کے images کس طرح کے imageries کس طرح کے تصورات ہمارے دماغ میں ذہن میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ریڈ آون فیئر فلیم یہ سب کیا ہوتا ہے جب یہاں پہ ورڈ اس کے حمل کرتے ہی ہمارے ذہن میں دماغ میں ان کے images created ہو جاتا ہے کوئی نے کوئی ہمارا sens جو ہوتا ہے اس کو بنا لیتا ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے تو اس طرح کی ڈیوائیس ڈیوز کرتے اسی پوئن کو اردو میں بھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کی اس کا ٹائٹل ہوگا بول یہ تھوڑا سا وقت بہت ہے اور آپ چاہے تو انٹرنیٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں امانت شفقت امانت علی خان سنگر ہے پاکستانی وہ اس نظم کو بہت بہت طریقے سکھاتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر پتہ کر سکتے کہ یہ پوئم ہے کس کے بارے میں لکھا ہے آپ انٹرنیٹ بڑھ جائے گا صحیح سے آپ سمجھ پائیں گے تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی آگے کوئی پرویم ہو بھی اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے واسلام thank you very much